پانچ روپے کا جائفل یعنی نٹمیک فائدہ لاکھوں کا نمسکار میں امید دگر جین واسطو شاستری میرے یوٹیوب چینل واسطو شمپلی فائیڈ میں آج ایک بار پھر سواگت ہے ایک نئے ویسے کے ساتھ نٹمیک ایٹریکس ہیلتھ ویلتھ منی لاؤ گوڈ لکھ آپ نے ضرور جائفل کا نام سنا ہوگا رسوئی میں ملت مسالوں کے ساتھ میں جائفل کا پریوگ ہوتا ہے جسے نٹمیک بھی بولتے ہیں تنتر ساستر میں واسطو ساستر میں بہت پراتین سمجھ سے جائفل کا بہت اپریوگ کیا جاتا ہے جاتا تھا اور میں نے تیس پینتیس سال میں واسطو ویجٹ کر کے اس کے فائدے کو انبوبی کیا اس لئے آپ کو اس کے ویسے پرنام بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو بھی لاب مل سکے کوئی بھی کارے آپ سامادی کے دائرے میں یا رسٹری اس طرح پر کرنا چاہتے ہیں اور کئی لوگوں کے ساتھ آپ کی سرچائیں ہوتی رہتی ہے سمپرک ہوتا رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کس طریقے سے رکھیں یا رکھی جائے کہ سب اس پر آپ کی سہمتی دیں تو ہنڈے کو ریوار کو تین دائر پر پہلے سات دن پوزہ اس طرح پر رکھ دیں اور پھر اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں بہت فائدہ ملے گا سواستی سنبندی پریسانی کو دور کرنے کے لئے رات میں چھٹکی پر جائے پھل کا پانی پینا فائدہ دے سکتا ہے صبح کام ہے تو جانے کے لئے جب بھی کوئی صبح کام کے لئے جاتے ہیں اپنی جیب یا پرس میں ایک جائے پھل یا اس کا تھوڑا سا پاودر ساتھ رکھ کر جائیں کام سفل ہونے کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے سنتر ساستر میں اس کے پاودر کو جتے کے اندر ڈال کر جانے کا وننڈی ملتا ہے دو شد زائفل کو ٹیبل کے دراز میں رکھنا اس سے آپ کو فائدہ اور لاب ملے گا یا آپ اسے گھر کی اشان دسامی یا نینورسٹس میں بھی رکھ سکتے ہیں ویاپار وردیے تو ویاپار ایک اس طل پر دو زائفل رکھ کر رنگ فنگر سے رنگ فنگر سے ہلدی کا ٹکہ کریں ویاپار میں لاب ملے گا بھوت پریت بابا ڈراؤنے سپنے اُلٹی پُلٹی چیزیں آدھے نظر آئے ٹونا ٹوٹکا سے آپ کو پریسانی ہو رہی ہو تو دو جائے فل تکیے کے نیچے رکھ کر سونے سے لاب ملے گا جائے فل کو پیس کر پاودر بنا کر تلک کرنے سے ایسی مانیتہ ہے کہ آکشن پربھا وے سامتی پیدا ہوتی ہے اور لوگ آپ کی اور آکرشت ہوتے ہیں اچھے وے صبح یوگ وے صبح نچھتر میں جیسے روی پوشے گروہ پوشے دو جائے فل جیب میں پرس میں تیزوری میں رکھنے سے ترقی کی سمبھاؤں نہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کا آتما بسواس یعنی سیلف کونفیڈنس گھٹ رہا ہو ڈپریسن نیگیٹیو تھوٹ آدھے سے جیدہ پریسانی ہو رہی ہو تو ایک جائے فل میں چھید کر کے لال دھاگے میں پیرو کر گلے میں دھارن کریں پر انت دھیان رکھئے جائے فل عام آدمی کو دکھائی نہیں دینا چاہیے اس سے آپ کو بہت لاب مل سکتا ہے منو کامنا پورتی ہے تو جائے فل کو لال کپڑے میں لپیٹ کر شیولنگ پر چڑھانا چاہیے ایسا بھی لکھا ہوا ملائے ہم کو ایک ویسے سباب ایک تنترگرنت میں میرے کو پڑھنے کو ملی اور انبوکی میں نے کہ جائے فل کا ادھک سے ادھک لاب لینے ہے تو اگیارہ دن تک دو جائے فل کو پیپل یا برگد یا تلچی کے پیڑ کے نیچے رکھنے سے یہ بہت سکتی شالی بن جاتے ہیں جس کا پربھاہ بہت بلکشن ہوتا ہے ایک تنترگرنت میں یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ پان کے پتے میں دو لونگ کے ساتھ دو جائے فل رکھ کر دکشن مکھی ہنماندی کے مندر میں یعنی ساؤت پیسنگ مندی رو دو بالا دی کا سڑھانے چاہیے پرنتو ایک جائے فل چڑھائیں ہر لاکر گھر کے اشان میں یعنی نوٹچیش میں جہاں پوزہ اسطل بنا رکھا ہے وہاں رکھ دے یہ بھی ایک بہت چمتکاری لاپ دینے والا ٹوٹ کا مانا گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو پھوروارڈ کریں سیئر کریں لائک کریں اور میرے یوٹیوب واسسو شیمپلی فائیڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ہنیا واد موسیقی